عام سے چیز دکھنے والی حلدی کے جادوی فوائد حلدی کینسر سے لڑنے میں بھی مدد دیتی ہے حلدی کا عام طور پر استعمال ایشین کھانوں میں ہوتا ہے جس سے کھانے مزید ذائقہ دار ہو جاتے ہیں تہم حلدی کو دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے طبی ماہرین کے مطابق روز مرہ کھانوں میں استعمال ہونے والی حلدی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے حلدی میں کرکومن بایا جاتا ہے جو صحت کے لیے بہت فائد مند ہے آج ہم آپ کو حلدی کے ایسے فوائد سے آگا کریں گے جس کے بعد آپ اسے کھانوں کا لازمی جز بنا لیں گے حلدی سوزش سے لڑتی ہے سوجن سے بیماری پیدا کرنے والے جرسیم ہمارے جسم پر حاوی نہیں ہو سکتے لیکن دائمی سوجن خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کرکومن بائیو ایکٹیو ایجن کی طرح این ایف کے بی کے راستوں کو بند کر دیتا ہے جسے سوجن سے متاثرہ حصوں پر اثر ہوتا ہے جو دل کے امراض کی وجہ بنتے ہیں کینسر سے بچاؤ حلدی پر متعدی تحقیق ہو چکی ہے جسے ثابت ہوا ہے کہ حلدی کینسر سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے حلدی میں پائی جانے والی کرکومن سے کینسر سیل مر جاتے ہیں جگر کو نقصان سے بچاتی ہے آسٹریہ کی ایک میڈیکل یونیورسٹی کے تحقیق کے مطابق کرکومن جگر کو نقصان سے بچاتی ہے اور اس سے انٹی آکسیجن پیدا ہوتا ہے جو جگر کو جرسیم کے حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے حلدی موج جلنے اور زخموں کے درد سے آرام پہنچاتی ہے کیونکہ کرکومن درد کی شدت میں کمی کرتا ہے جوڑوں کے لئے موثر جوڑوں کی سوجن کا بہترین علاج حلدی ہے فائٹو تھرپی ریسرچ میں شایع ہونے والی تحقیق نے کرکومن اور جوڑوں کے درد کے لئے استعمال ہونے والی دوائی کو پینتالیس جوڑوں کے درد کے شکار مریضوں پر ازمایا اور نتیجہ آخص کیا کہ حلدی استعمال کرنے والے مریض جلد بہتر ہو گئے اور وہ منفی اثرات کا شکار بھی نہیں ہوئے عمر رسیدہ بیماریوں سے بچاؤ حلدی کے استعمال سے الزائمر یعنی جو بھولنے کی بیماری ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے کیونکہ کرکومن دماغ میں پروٹین کو علجنے سے رکھتا ہے جو الزائمر کی بڑی وجہ ہے